موسیقی 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 لیکن بچی جنگل ہے جھرنے ہے پہاڑ ہے گوچر کی گائی چارا کی جمین ہے مچھلی مچھلی کے کڑے ماننے کا علاقہ ہے جڑی بٹی دوائی کا علاقہ ہے جتنا بھی پہاڑ کے اندر علاقہ جو آدیواسی ہے یوز کرتا ہے ان کی سیما کے انترگد آتا ہے پتے لاتا ہے وہ پورا جنگل ہے گرام صبح کو سپورت کیا جائے دیا جائے سامدھا ہے وہ ادھکار پتر ملے گا ایسا قانون کا پرابدھان اس میں کرنا پڑا بھارت سرکار کو دو ہزار چھے میں لیکن بھارت سرکار ابھی بھی یہ جنگل جو ادھکار ہے ادھکار ہے وہ ادھکار ہے وہ ادھکار کو دینے ابھی بھی گھبرا رہی نہیں دینا چاہتی جانبوچ کے کچھ کر رہی نہیں نہیں جانبوچ کر وہ دینا نہیں چاہتی کیونکہ وہاں کا کوئلا خانیج الیومینیوم پیٹرو یہ تامبہ پیتل لوہا پہاڑوں کے اندر والا اس کے اوپر نجر ہے نجر ہے تو یہ سنسادن جتنا بھی لوہا یہ خانیج پردار دے وہ سب ادھکار کیوں کے حق میں ہو جائے گا لینے نہیں دے گا پانی ندی گھاٹیاں نہیں لینے پانی لے جانے دے گا بان نہیں بنانے دے گا تو یہ پورا سڈیند کے تحر سرکار ہم کو ابھی بھی وہ حق پتر نہیں دینا چاہتی ہے لیکن ہم ابھی بھی ہم ڈٹے ہیں جتنا بھی جن آندولن ہے دیش میں اور ہمارا خیرد مندوب چتنا سنگٹھن ہے اور انہ جگہ پر جتنے بھی جن سنگٹھن ہمارے آدھی واشیوں کے ہے ابھی بھی جنگل ہم رکھیں گے سرکشہ ہم کریں گے اس کا نیوجن ہم کریں گے اس کا پربند ہی ہم کریں گے اس کا صدوپیوگ ہم کریں گے اور اس کو جے بیویتہ ہم بنائے رکھیں گے اور جتنے بھی چیڑیا وغیر ہے جتنے جانوار ہے اس کی دیکھ بھال بھی ہم کریں گے اور جس طرح سے ہم نے بڑھدہ والوں نے اور یہ کنڈوات والوں نے اور جتنا علیرہ پور والوں نے متوار یا علیرہ والوں نے جتنا جنگل جس طرح سے اپنا خود نے رکھا ہے سویم کی لڑائی جھگڑا کر کے لڑا جھگڑ کے جو جنگل رکھا ہے شنگرز کر کے ویسے ہی ویسے ہمارے دیش کے لوگ سویم ہمارا جنگل خود رکھے اور خود کا نیانترن رہے خود کا ادھکار رہے ایسا ہم ہم مانتے ہیں ایسے ہمارا سندش لوگوں کو کہنا ہے جس طرح سے ہریالی یہ لوگوں نے کی ہم نے ایسے ہی ہمارے ہر چھتر کے آدیوازی لوگ رکھے جنگل کی رکھوالی کر رہے ہیں یہ ہمارا لوگوں سے اپیل ہے آجاد بھارت کے ٹائم پہ جنگل تھا سرکار آنے کے بعد رکھوالی کی بھی بھاگ بنائے جنگل کی رکھوالی کا بھی بھاگ بنائے لیکن وہ بھی بھاگ انہیں تو جنگل اجار دیا تھا وہ ہی کھا گیا تھا جنگل یہ بجتا سرکار کا بھی بھاگ میں کروڑوں اربوں روپے دیش کے کھا جانے سے بجٹ سے جاتا اور جنگل بجتا تو یہ جنگل اس سے اور کھنا ہوتا اور گاؤں گاؤں میں ہوتا ابھی بہت سارے پہاڑ کھنی جگہ کھالی بھی دکھے رہے ہیں کھلے ہیں سب تو گاؤں والوں کا یہ انداز اور یہ سوچنا ہے کہ جتنا سرکار جنگل کو رکھوالی کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے تو ابھی بھارت کا گاؤں آتمنیر بھر ہوتا مطلب پورا گاؤں آتمنیر بھر ہوتا اتنے پیسے ان لوگوں نے برباد کی جنگل کے وکاس کے نام سے اس لئے ہم یہ کہنے کے حق دار ہے بلکل کہ اس جنگل کو رکھوالی کرنے کے لیے آجات بھارت سے ستر سال ایک روپیا بھی نہیں لیا نہیں لیا آپ نے اپنے بلبوتے پہ یہ جنگل کھڑا کیا جنگل کھڑا کیا اور وہ لوگوں بچانا ہوتے تو یہ جنگل اجڑتا نہیں اور اجڑتا نہیں اس کو پھر بنانے والے یہ لوگ بیٹھے ہیں گاؤں کے تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ہم رکھوالی کرنا ہم رکھوالی کرنا تم تو فیل ہو گئے تم فیل ہو گئے وہ تو سیدھ ہو گئے اس لئے پورا دیس کے لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں تم اپنا جنگر سمال دیش کی سرکار کو بھی ہم کہنا چاہتے کہ اس دیش کی سرکشہ تو تم کیا ہم کریں گے بلکل بات سوئی جو دیکھا لے رکھا ہے ہم دیش کی رکھوال ہے وہ تو بھول جاؤ تم بلکل اس دیش کی رکھوالی تو گاؤں کا آدیواسی کرے گا گاؤں کے لوگ کریں گاؤں کے لوگ کریں گے اور پورا پریابارن واپس یہ تھا وہ تھا جب بھارت کو سونے کی چیڑیا جو ہمارے پوروز بولتے بھارت سونے کی چیڑیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھارت سونے کی چیڑیا کیوں تھا کیوں سے تک کیوں نام پڑھا تھا بھارت کے لوگوں کے پاس کسی بھی بات کی سمجھشہ نہیں تھی سک چیز تھی سک چیز تھی سید ساوکار کے غلام نہیں تھے کسی کے کرجدار نہیں تھے جس کو ضرورت پڑتی تھی تو گاؤں میں بازاروالا لینے آتا تھا وہ سرکار آنے کے بعد دیوستہ ہمارا سپنا یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں ہی ہمارا چیز ہے بازار گیلا اور ہم خربنے کے لئے بھیکاری بن کے جا رہے ہیں وہ بھیکاری بن کے وہ آئے تھے وہ ہم کو بھیکاری بنا رہے ہیں ہم بھیکاری نہیں بننا چاہتے ہم بھی اس بھومی کے مالک ہیں جنگل کے مالک ہیں پھر مالک بن کے ہمارا ہمارے سنسکرتی اور ہمارا پیڈیاں آگے چلتی رہے ہمارے اگلی پیڈی بھی جنگل کے ساتھ خوش حالی جیوان جیے اور جو سونے کی چیڑیاں جو ہمارا پوروز بول رہا تھا سونے کی چیڑیاں پونہ یہ بھارت بنانا ہے یہ دیش کی سرکار کو ہم یہ کہنا چاہتے کہ دیش کے آدیواسی کو اس دیش کی دیش کو چلانے کا جیمعہ سو بینگے نہیں تو یہ دیش واپس سونے کی چیڑیاں بن سکتے ہیں ایک اور اس میں ایک بات جو مدیپردیس میں آئی ہے کہ مدیپردیس سرکار نے ابھی گوشڑا کر دی ہے کہ مدیپردیس کے بہت سارے علاقے کے جو اجڑے ہوئے جنگل بولا ہے اجڑے ہوئے جنگل وہ خود نے کھا لیا ہے پر وہ ابھی ایسا بول رہے کہ اجڑے ہوئے جنگل ہم نے بیچ دیئے تھے پہاڑ ہم نے کھالی کروا دیئے تھے ایسا سرکار سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہے یا سیدھا گاؤں کے ہر آدیواسی یہ کہنا چاہتا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ سمپتی کے لیے ہم نے آج نہیں لڑے لڑی ہزاروں سالوں سے ہی سمپتی کی رکشہ کے لیے ہمارے پوروز بلیدان ہوئے چاہے موگلوں سے ہو انگریجوں سے ہو راجہ رجوارے سے ہو یا آج کی سرکار سے ہو سنکرس ہمارا جاری ہے اور ہمارا یہ سمپتی ہماری ہے سرکار کون ہوتی ہے بیلکور اور اس جنگل جواب دار تو یہ سرکار ہے ہاں انہی نے تو ٹھیکے داری جنگل کٹوائے تھے آدیواسی کاٹتے تو آدیواسی کے گھر میں آج لکڑی نہیں ہے ان کے بڑے مہل رہتے ہیں کروڑپتی بھی نہیں ہے اتنا کروڑوں کی سمپتی کو سرکار بیچی تو یہ آدیواسی اجارتا تو آدیواسی کے پاس وہ سمپتی ہونا چاہیے ہونا دیکھتی نا گاؤں میں دیکھتی ہے نہیں مطلب وہ لے گیا کون تو یہ جو آج بول رہے ہیں کہ جنگل کو ہم بسا نہیں یہ اجارنے والے ہیں ہم ان کو دینے والے نہیں یہ ہماری جنگل ہے ہم جنگل کے رکھوالے ہیں اور اس جنگل کی رکھوالی کی جمعہداری بھی جیسے یہ بردہ کے لوگوں نے کتنی محنت کر کے آج اس کا اداحان بتا دیا بردہ کی جنگل کی جو سیمہ ہے کتنا ہیکٹر جمین ہے یہاں پہ 600 ہیکٹر 601 کمبی جاملا سے اتنی جنگل کی رکھوالی آج انہوں نے ادھارن ہے خود رکھوالی کری ملکل اور پہلے فارشتر کے بھروسے تھے تو یہ پورا پتھر ہی تھے یہاں پہ ہاں مطلب چندہ اکھٹا ہے اور یہ بہت بڑا ادھارن ہے بردہ والے لوگوں نے اتنا بڑا جنگل کو رکھوالی کر کے دیکھا دیا تو ہم ہر گاؤں کے آدھی واسی لوگ یہ دی بھیڑ جائے اپنے اپنے گاؤں میں جنگل کی رکھوالی کرنے کے لیے تو یہ جنگل کیوں نہیں بن سکتا کہ بگرے ہوئے جنگل کے نام سے دو نقصان کرنے والے ہیں ایک تو یہاں بنی ہوئی جنگل کو کاٹ کے بیچنے والے ہیں دوسری بات سرکار کے خزانے میں جو بجٹ ہوتا ہے جنگل کی رکھوالی کے لیے مطلب اس کے اوپر نظر ہے نظر ان کی ہے کہ جنگل بیبھاگ سے کیسے پیسے اپنے ہاتھ میں آ جائیں یہ نرمدہ پروجیکٹ کے نام سے بھینکر جنگل کو بچے لگانے کے لیے عربوں خربوں روپے خرچ کریں ناباڑی ہو جانا یہ کونسی ہو جانا بولتے نرمدہ بچاؤں نرمدہ پروجیکٹ کے نام سے بھینکر کریں تو کروڑا روپی ہے یوپی بیہار سے لوگ آئے ادھیکاری بن کے میں نے کئی ادھیکاری سے جھگڑا بھی کرا کہ اتنا روپی آ رہا ہے ہم کو تو ایک بھی پتہ دیکھتا نہیں ہوں گڈے کو گڈے کو پیسے تو آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں استعمال بھی ہو رہا ہے مطلب یہ ایک کھولی لوٹ ہے دیندہار کی لوٹ اور وہ بھی ٹیبل خورسی اور وائٹ کپڑ پہن کے لوٹ ہلی جگہ